اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیم چند دنوں سے ہمارے کراچی میں بالخصوص اور پورے سندھ میں اور دیگر علاقوں میں بالعموم بارشیں ہو رہی ہیں بارشیں انسانوں کی ضرورت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اپنی ان ضرورتوں کے پورا ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے ملنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا شکر بہت پسند ہے اور شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نبازت ہے قرآن مزید میں بارشوں کے حوالے سے بہت ساری آیات موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بارشیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت ہیں یہ اللہ کے عمر سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جب جہاں چاہتا ہے بارشیں برساتا ہے اور مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا بارشوں کے حوالے سے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ تم لوگ دیکھتے ہو کہ زمینیں بنجر ہوتی ہیں خوشک ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے جس سے زمینوں میں جان پڑ جاتے ہیں یہی خوشک اور بنجر زمینیں باغات سے کھیتوں سے پودوں سے درختوں سے لہ لہا اٹھتی ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی قیامت کے دن اپنے عمر سے اپنے حکم سے مردوں کو زندہ فرمائے گا جو مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں وہی مردہ جسموں کو زندگی عطا فرمائے گا بار بار اللہ تعالیٰ نے بارشوں کے حوالے سے اس نقطے کو بیان کیا ہے تو آئیے ہم چند آیات آپ کو سناتے ہیں جن میں یہ ساری باتیں آپ کو ملیں داکہ اس بارش کے موسم میں ان آیات کا بھی متعالیہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے بارش کے حوالے سے اپنی قرآن کا حصہ بنایا ہے سب سے پہلے سورت فرکان کی تین آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي أَرْصَلَ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تَهُورًا لِنُهُيَّ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْكِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَسِيرًا وَلَقَدْ سَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَقْصَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ترجمہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواوں کو بھیلتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر رحمت سے پہلے یا رحمت بارش کو قادل ہے بارش سے پہلے ان ہواوں کو بھیجتے ہیں ٹھنڈی ہوایں نرم ہوایں جو ایک طرح سے بارش کا پیغام لا رہی ہوتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ہواوں کو ہم بھیجتے ہیں ہماری رحمت سے پہلے بطور خوشخبری کے تو دیکھیں اس آیت میں بارش کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہوایں جو بارش کی خوشخبری کا پیش قیمہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان ہواوں کو بھیجتے ہیں وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَانَ اور پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں یعنی بارش تہورہ پاک پانی اس تہور میں دو چیزیں پاک ہے اسے استعمال میں بلا سکتے ہو پاک ہے اس سے تم طہارت بھی حاصل کر سکتے ہو وصل کر سکتے ہو وضو کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیوں ان بارشوں کو برساتے ہیں تاکہ ہم مردہ شہروں کو یا مردہ زمینوں کو زندگی اطاف فرما دیں دونوں مانیں درست زمینوں کی زندگی تو نظر آتی ہے کہ زمینیں قہد سالی کا شکار ہو کر بنجر ہو چکی ہوتی ہیں تو یہ ان کی ایک قسم کی موت ہے شہروں کو مردہ مردہ شہروں کو زندہ وہ کیسے کہ ظاہر ہے جب اناج نہیں ہیں قہد سالی ہے باغات ویران پڑے ہیں زمینیں بنجر پڑی ہیں کھانے کو کچھ نہیں تو یہ زندہ لوگ گویا ایک قسم کے مردوں کی حیثیت رکھتے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں تو زمین کو بھی زندگی بخشتے ہیں اور شہروں کو بھی جو گویا بوک و خلاص کی وجہ سے قریب المر گئے ہیں ان کو بھی زندگی بخشتے ہیں وَنُسْكِهُ مِمَّا خَلَقْنَا عَنْعَامًا وَنْعَاسِيَا قَسِيرًا اور ہم یہ پانی پلاتے ہیں اس پانی سے سراب کرتے ہیں اپنی مخلوق میں سے اَنْعَامًا چُوْقَوْا کو بھی وَعَنَاسِيَا اور انسانوں کو بھی انسانوں کو بھی سراب کرتے ہیں جانوروں کو بھی سراب کرتے ہیں یہ بارش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہوائیں بھی اللہ کے عمر سے بارش بھی اللہ برساتا ہے اے انسانوں تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے تمہاری زندگی کے لیے تمہاری بقا کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سب انتظام فرماتا ہے آج جو شہروں میں بیٹھ چھوئے آسانی سے آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عمر سے ہے حکم سے ہے یہ زمینوں کی پیداوار ہے اور زمینوں کی پیداوار پانی سے اگتی ہے اور پانی اللہ برساتا ہے بارش کی صورت میں بارش سے سلاب آتے ہیں اور سلاب سے زمینیں وہ زمینوں کو پانی پہنچتا ہے بارش سے ڈائریکٹ زمینوں کو پانی پہنچتا ہے یا پھر بہاری علاقوں میں برفیں جمتی ہیں اسی برخ باری سے اسی بارش سے اور پھر گرمیوں میں پگلتی ہیں اور وہی پانی جو کبھی بارش کی صورت میں اترا تھا آسمان سے اترا تھا برخ باری کی صورت میں پگل کے پانی کی شکل اختیار کر کے پورے ملک میں پھیلتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا قرآن اور اس ان آیات کی آخری آیتی آخری جملہ کے ہیں وہ بڑا قابل ہے غور فرمائے وَلَقَدْ سَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ ہم نے ان بارشوں کو سرفناہو پھیر دیا ہے لوگوں کے بیچ میں پھیر دیا ہے کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں یہ سرفنا پھیر دیا ہے کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں لیے ذکر ہو تاکہ لوگ نصیت پکڑیں کہ کوئی ہے ذات جس نے یہ عظیم الشان سلفلہ قائم کیا ہوا ہے کہ تمام انسانوں کو بارشیں پہنچتی ہیں تمام انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تاکہ لوگ نصیت پکڑیں اپنے خالق اور مالک کی نعمتوں کو سمجھیں اس کی ربوبیت کو سمجھیں اس کی ربوبیت کے انتظام کو سمجھیں فَأَبَا أَفْسُرُ النَّاسِ اِلَّا قُفُورًا اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اکثر لوگ نہ شکری کرتے نہ شکری کرتے حالانکہ اس نعمت کا تقاضی یہ تھا کہ وہ شکر ادا کرتے لیکن اکثر لوگ نہ شکری کرتے نہ زبان سے شکر ادا کرتے ہیں اور نہیں اپنے عمل سے شکر ادا کرتے ہیں اپنے عمل سے تو کیا ہے اللہ پر ایمان اس کی قدرت پر ایمان اس کے دین پر ایمان اس کی شریعت پر عمل کھاتے ہیں اللہ کا پیتے ہیں اللہ کا پہنتے ہیں اللہ کا کیونکہ یہ ساری نمتیں بارشوں کے ذریعے ہی مارز وجود میں آتی ہیں زمین کی پیداواریں بارشوں کے ذریعے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اس میں بہت بڑی ایک تنبیہ ہے گلہ ہے شکوہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے فَاَبَاَقْسَرُ النَّاسِ اللَّهِ اَفُورَا اب سے اللہ بنا شکری کرتے ہیں سبحان اللہ ایک اور مقام سنیں سورة آراف آیت نمبر ستاون سے کچھ مزید آیات آیت نمبر ستاون سے پہلے آیت نمبر چون چون سے اللہ تعالی نے اپنی علوہیت اور ربوبیت کا بیان شروع کیا اپنی ربوبیت اور علوہیت کا بیان شروع کیا ان میں سے آیت نمبر چون سنیں اللہ تلکہ رشاہده اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ سُمَّ اسْتُرَى الْعَرْشِ يُنشِئُ الْلَيْلَ النَّهَارَ يَتْلُبُهُ حَسِيصَ وَالْشَمْسَ وَالْقَمْرَ وَالْنُجُوْمَ مُسَخْرَاتٍ بِأَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ اے لوگو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا پھر وہ رات کو دن پر غالب کر دیتا ہے اور کبھی دن کو رات پر غالب کر دیتا ہے اور یہ سورج اور چاند اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں یہ ساری کائنات بھی اسی کی اور اس پر عمر اور حکم بھی اسی کا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بڑی مبارک ذاتِ اللَّهُ جو کس پوری کائنات کا رب ہے یہ آیت نمبر چون پھر آیت نمبر پچپن و چپن میں نزید اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور علوہیت کا ذکر کیا اور دلائل ذکر کیے اور یہ آیت نمبر ستاون جو بارش سے متعلق ہے ہواوں کے متعلق ہے جنہیں اللہ نے اپنی ربوبیت کے دلائل کے طور پر بیان کی رہے اب اس آیت کو سنویے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَابِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي وہی بات جس صورتِ الفرقان کے شروع میں تھی اللہ ہی وہ ذاتِ جو ہواوں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے بطور خوشخبری کے حَتَّى اِذَا أَقَلَتْ صَحَابًا سِقَالًا سُقْنَعَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ حَتَّى کہ جب یہ ہوایں بھاری بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں ہوایں بھاری بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں بھاری کیوں؟ کہ ان میں پانی ہے ان بادلوں کو جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں ان کو اٹھائے پھرتی ہیں سُقْنَعَهُ لِبَلَدٍ مَيِّت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان بادلوں کو ہاکتے ہیں مردہ زمینوں کی طرف ہو بنجر زمینوں کی طرف ہو بے آباد زمینوں کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُقْنَعَهُ ہم ان کو وہاں پہنچاتے ہیں پھر وہاں جا کر ہم ان برشوں سے پانی کو برساتے ہیں اور پھر ہم ہر قسم کے پھل میں وجات ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں باغات لہلہ اٹھتے ہیں کھیت لہلہ اٹھتے ہیں سبزہ لہلہ اٹھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں اور آخری جملہ قابل غور اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے جس طرح انواع و اقسام کے پھل اور میوہ جات ہم زمینوں سے نکالتے ہیں زمینیں بنجر پڑی ہوتی ہیں دھول اڑڑی ہوتی ہے تو ہم وہاں سے یہ سب کچھ نکالتے ہیں اسے دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے ہماری قدرت کا یہ مظاہرہ دیکھتے ہو فرمائے قذالک نخرج الموتہ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے سبحان اللہ لَحَلَّكُمْ تَذَكَّرُو یہ ہم تمہیں اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھاتے ہیں اور پھر تمہیں سمجھاتے ہیں غور کرو دیکھو تاکہ تم نصیحت پکڑے یہ سب کچھ اللہ کی عمر سے اللہ کی حکم سے ہے اور وہ اللہ ہر کام کرنے پہ قادر ہے تم جو یہ کہتے ہو مردہ زندہ کیسے ہوں گے مردہ جو مر کے مٹی ہو چکے وہ زندہ کیسے ہوں گے تو دیکھ لو ہم نے بنجر زمین سے جہاں دھولڑ رہی تھی وہاں سے ہم نے کیا کچھ تمہیں پیدا کر کے دے دیا ہے اب بھی تم ہماری قدرت میں شرک کرتے ہیں ایک اور مقام سنا یہ سرک الواقع ہے اس کی آیت نمبر ستہ ہے سبحان اللہ بڑا زبردست انداز فرمایا جو پانی تم پیتے ہو جو پانی تم پیتے ہو اس پانی پہ غور کیا ہے تم نے اس پانی پہ غور کیا ہے بادنوں سے انہیں ہم نے اتارا ہے یا بادنوں سے تم نے اتارا ہے یہ تمہارے ہاتھوں میں پانی اللہ فرماتا ہے افرائی تم الماء الذی تشربون یہ پانی جو تم پیتے ہو بتاؤں بادنوں سے کس نے اتارا ہے گھر بیٹھا ہے پانی مل تو جاتا ہے کبھی سوچا ہے یہ پانی آیا کہاں سے کن مرائل سے گزر سے آیا ہے کہاں کہاں سے آیا ہے کیسے پہنچا ہے اس کی پیچھے اللہ کی ذات ہے یہ پانی اسی کا اتارا اس نے اور یہاں تک اس اللہ نے تمہیں پہنچا ہے پہنچا ہے انتم انزلتموہ من المزن سوال بتاؤ کیا تم نے آسمانوں سے پانی برسایا یا ہم نے تمہیں دیا ہے لَوْنَ شَعُوا جَعَلْنَاهُ جَا جَا سُنَا مَوْرْسَے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کربا بنا دیں زہریلہ بنا دیں اوپر سے ہی کربا اترے نیچے زمین سے بھی کربا نکلے ہر طرف کربا ہی کربا پانی ہوں ہم اس کو کربا بنا دیں ہم چاہیں کہ ایسا کر سکتے ہیں فرمائے فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ کیوں نہیں شکر ادا کرتے کھر جا رہے ہو پیے جا رہے ہو پہنے جا رہے ہو اور مستو اس میں اور جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اصل یہ دان تو ملہدوں کو ہے ملہدین کو یا پھر مشرقین کو جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں کہ تمہیں کیا ہوگی اے ظالموں تم تم مانتے ہو یہ اللہ کا دیا ہوئے ہے پھر اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو اور ہم جیسے بدعاملوں کو بھی نصیت ہے کہ تم بھی شکر کا حق ادا نہیں کرتے اس کی بندگی نہیں کرتے اس کی اطاعت نہیں کرتے اس کی منحیات سے بچتے نہیں اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے وضع سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ایک اور مقام سورة الشورہ آیت نمبر اٹھائیس ایک آیت چھوٹی سی وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُوْ وَيَنْشُ الرَّحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اللہ فرماتا ہے اچھی طرح جان لو اللہ ہی وہ ذات ہے جو بارش برساتا ہے مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُوْ بسوقت ایسا ہوتا ہے کہ تم مایوس ہو چکے ہوتے ہو مایوس ہو چکے ہوتے ہو اللہ بارش کو روک لیتا ہے جس سے کارسالی جس سے تمہیں کھانے پینے کی تنگی اور تم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہو پھر اللہ اپنی بارش برساتا ہے وَيَنْشُ الرَّحْمَتَهُ اور پھر اپنے رحمت کو آن کر دیتا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَيَا اللَّهِ قَارْسَاد ہے وَيَا اللَّهِ تعریف کیا ہوا ہے سبحان اللہ یہ بھی شکر گزاری پر آمادہ کرنے کا ایک طریقہ ہے سبحان اللہ اگر ہر نعمت ہر وقت وافر مقدار میں میسر رہے تو شکر کا دائیہ کم پیدا ہوتا ہے لیکن اگر وہ نعمت میں تاخیر ہو جائے کچھ عرصہ نہ ملے ہم اس کے مہتا محتاج ہوں پھر ملیں تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے صحت کی قدر مریضوں سے پوچھو صحت کی قدر مریضوں سے پوچھو اس مال عدولت اور اس کے نتیجے میں جو نعمتیں منی ہیں اس کی قدر غریب وہ مسکینوں سے پوچھو تم دستوں کو پوچھو اور ہم میں سے بھی جس کسی کو مرض لاحق ہوتا ہے پھر اس کو قدر معلوم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ قدر پیدا کرنے کے لئے قدر قدر پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بس اوقات بارش کو روک لیتے ہیں جس سے زمین کی پیداوار رک جاتی ہے اور بس اوقات اتنا لمبا عرصہ ہو جاتا ہے کہ تم مایوس ہو جاتے ہو پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہو رحمت کی امید لگا لیتے ہو پھر ہم بارشیں برساتے ہیں تاکہ تمہیں قدر ہو قدر اللہ اکبر رحمت اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہئے کبھی کبھی کوئی تنگی تکلیف مسیبت آتی ہے تو یہ قدر پیدا کرنے ہم کبھی اس کے پیچھے ہوتا ہے جو نعمت نہیں ملی اور تم پریشان ہوتا کہ تمہیں اس کی قدر معلوم ہو جائے اس کی قدر کرو فرمائے وہ ذات اللہ وہ ذات جو بارش برساتا ہے بعد اس کے کہ تم مایوس ہو جاتے ہو اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے وہ الولی الہمید اور وہی تمہارا قارساز ہے تعریف کیا ہوا ہے ایک اور مقام سنو یہ چند آیات ہیں اور یہ سورت ارروم کا مقام سورت ارروم یہ آیت نمبر غالباً پچاس سے تھوڑا سا آگے پیچھے کچھ آیات اللہ 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 وہ ذات جو ہواوں کو بھیجتا ہے ہوایں تھوڑی سی حدیث کی روشن بھی تھوڑی سی بات ہو جائے جب ہمیں چلتی تو اللہ کی رسول دعا کرتے اللہ من اسلق خیرہ وخیر ما فی وخیر ما ارسلت بھی وعوض بکا من شر ما فی شر ما ارسلت بھی یہ دعا فرمایا کرتا تھے اے اللہ اس ہوا کے خیر کا میں تُس سوال کرتا ہوں جو خیر تُو نے اس میں رکھی ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں جس خیر کے ساتھ تُو نے ہواوں کو بھیجا ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں دعا ختم نہیں ہوگی اگلا جملہ سن اللہ ان ہوا جو ان میں شر تُو نے رکھا ہے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں جس شر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے میں ان سے پناہ چاہتا ہوں یہی ہوایں عمومی طور پر تو بارش کا پیش خیمہ ہوتی ہیں رحمت کی بشارت دینے والی ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ہوائیں اللہ کا ساترات مسل سلام دی گئی اور سب کچھ کو چتر بٹر کر دیا اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ سلام جہاں یہ دعا کرتے تھے اللہ اس ہواوں کے خیر جو اس میں خیر ہے جس خیر کے ساتھ بھیجی گئی ہیں ان کا سوال کرتا ہوں مناہ ہمیں پوری پوری خیر عطا وہیں یہ ڈر کر کہیں اللہ کا عذاب اس میں نہ چھپا ہوا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ سلام پھر یہ بھی دعا کرتے اللہ اس میں اگر کوئی شرح ہے تو ہمیں اس میں پناہ ہمیں بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے تیز ہوایں چلتی تو اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے پریشانی آپ کے چہرے سے نمائیاں ہوتی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کبھی آپ گھر سے باہر جاتے پریشانی کے عالم میں کبھی پریشانی کے عالم میں گھر میں آتے پھر باہر ایک عجیب ایک چینی بے قراری جب ہوائیں تھم جاتی جب بارش برسنا شروع ہو جاتی پھر آپ کو اتمنان سکون حاصل ہو جاتی میں نے پوچھا آپ ان ہواوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں ہوائیں تھم جائیں یا بارش شروع ہو جائے تو تب آپ کو اتمنان ہو جاتا ہے کہا عائشہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہ ان ہواوں میں عذاب نہ پشیدہ ہو جیسے کچھ قوموں پر ہوائیں آئیں تھیں وہ سمجھیں کہ یہ بارش کا پیغام لارہی ہے وہ ساری کی ساری قوم باہر آگئی کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی کات ساری تھی خوشی کے مارے بارش آ رہی ہیں وہ ساری قوم باہر جمع ہو گئی جب کہ ان ہواوں میں تو بارش نہیں تھی ان میں تو پتھر پتھر کشی داتے پتھر ان پر برسے اور ساری قوم ہلاک ہو گئی تو مجھ یہ ڈر لگتا ہے ان پہنوں سے بھی غور کیا کرو اور جب بارش شروع ہو تو ٹھیک ہے بارش سے لطف اندوز ہوں لیکن ساتھ میں یہ دعا کیا کریں جو دو جملے ہیں اللہم سیبا نافیہ سیب سواد کے ساتھ سیب بارش کو کہتے نافیہ کمان آپ جانتے ہیں نفع مند اے اللہ اس بارش کو نفع مند بنا دے بار بار یہ دعائیں بھی کریں تو فرمائے اللہ وہ ذات جو ہواوں کو بھیجتا ہے فتح سیر صحاب پھر وہ ہوایں بادلوں کو اڑاتی پھرتی ہے اللہ ان بادلوں کو آسمانوں میں جہاں چاہتا کھلا دیتا ہے کئی فیشا جیسے چاہتا ہے کوئی بادل کدھر پھیل گیا کوئی کدھر پھیل گیا کوئی کدھر پھیل گیا اللہ فرماتے کئی فیشا یہ سب ہمارا کیا دھرہ ہے یہ ہمارے حکم سے ہوایں چلتی ہیں ہمارے حکم سے بادل بنتے ہیں ہمارے حکم سے بادل بکھر جاتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں سبحان اللہ اِذَا ہم اِسْتَان وَجَلُ وَكِسَفَا پھر اللہ ان بادلوں کو ٹُکڑے کر دیتا ہے فَتْرَ الْوَد کا يَخْرُج من خِلالی پھر آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہواوں سے ان بادلوں کے اندر سے بارشیں برستی ہیں فَإِذَا صَابَ بِهِمَن يَشَعَ مِن عِبَادِ اِذَا هُم استبْشِرُونَ اور اللہ تعالی جب اپنے جن جن بندوں کو جن جن علاقوں کو بارش سے فیضیات کرنا چاہتے جب وہاں بارشیں برساتا ہے اِذَا هُم استبْشِرُونَ تو میرے وہ بندے خوش ہو جاتے کیونکہ ان کو بارش کی ضرورت تھی ان کو حاجت تھی وہ خوش ہو جاتے ہیں بارش آنے سے پہلے بچارے کارسالی کا شکار تھے جہادہ یہ بڑے معجوس معجوس تھے ناومید ناومید تھے بیٹین تھے پریشان تھے پھر جب ہم بارش برساتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں تو اس کا تقاضہ پھر یہی ہے کہ اللہ کا شکر آدھا کرے اسے اغنیات فندو الہ اثار رحمت اللہ اب یہ جو رحمت بارش کی صورت میں تھی اس رحمت کے اثار دیکھو اناج اگاتا ہے بہات لہلا اٹھتے ہیں انواو اقسام کے فرود تمہارے پاس آجاتے ہیں انواو اقسام کی اجناس تمہارے پاس آجاتی ہیں یہ فرود کھاتے ہوئے یہ آناج کھاتے ہوئے یہ زمین کی پیداوار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ اللہ فرماتے ان کو دیکھو اور غور کرو یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں یہ بارشوں کے نتیجے میں تمہیں یہ سب کچھ جو تمہیں پہنا ہوا ہیں یہ روئی سے بنا ہے اور یہ روئی زمین سے ہوگی ہے یہ بھی بارش کے نتیجے میں تو ان آثار یہ کھانا پینا یہ لباس یہ فرو یہ انار یہ آثار رحمت اللہ ہیں اللہ کی رحمت بارش کے نتائج ہیں ان پر ذرا غور کرو اور ان سے نصیت اور عبرت حاصل کرو وہ کیا فرمائے وہ یہ کہ کیسے دیکھو اللہ نے مردہ زمین کو زندگی بخش دی یہی اللہ جس نے مردہ زمین کو زندگی بخش ہے جس کی دلیل تمہارے یہ لباس ہیں یہ کھانا پینا ہیں یہ اللہ جو مردہ زمین کو زندگی بخش تا ہے یہی ہی مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا تو یہ تلاعیات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے عرض دی ان کا کچھ خلاصہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کچھ خلاصہ ہم آخر میں پھر بتا دیتے ہیں یہ بارشیں اللہ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہیں اللہ کی ربوبیت کا کیسے عظیم و شان ایک لگا بندہ ایک سسٹم قائم پر رکھا ہے یہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں یہ اللہ کے عمر سے اللہ کے حکم سے بارشیں نہ ہوں تو اللہ سے دعائیں کیا کرو صاحبہ خود بھی دعائیں کرتے تھے اللہ کے رسول سے دعائیں کراتے تھے اور آپ دعائیں کرتے تھے ان دعائیں میں سے ایک دعائیں سنیں ایک موقع پہ کسی نے کہا بارشیں نہیں اور دعائیں کریں آپ نے دعا کی اللہم آغسنا غیسا مریعا مریعا نافعا غیر آجلا غیر آجل اے اللہ ہمیں بارش دے مددگار بارش امدہ بارش سرسبزی اور شادہ بھی لانے والی بارش نفع والی بارش زرر والی بارش نہ ہو اور کبھی بار بار کہتے اللہ آغسنا اللہ آغسنا اللہ آغسنا اللہ آغسنا اللہ آغسنا یعنی اللہ ہمیں بارشیں دے اللہ ہمیں بارشیں دے اور کبھی کہتے اللہ مزکر عباد و بہائم و نش رحمت و احی بلد المیت اے اللہ اپنے بندوں کو سہراب کر دے یہ بارشوں کے محتاج ہیں اے اللہ یہ تیرے تیری مخلوق چوپائے حیوان یہ بھی پیاسے ہیں اور بوکھے ہیں اللہ ان کی بوکھ اور پیاس بھی مٹا دے اے اللہ اپنی رحمت کو عام کر دے ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں اور یہ زمین ہیں اور یہ شہر یہ وران ہیں یہ مردے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اللہ بارشیں برسا کے ان مردہ زمین کو اور ان مردہ شہر ان دعوتوں کو یہ اللہ زندگی پر یہ اللہ کی رسول کی دعائیں تھی ہم دعائیں نہ بھول گئے اور طریق تو اگر کوئی معاملہ بہت زیادہ اہم ہوتا بہت سالی بڑھ چکی ہوتی تنگی بہت ہوتی اور دعائیں کر کر کے بھی یعنی گویا بارشیں نہ درس رہی ہوتی پھر اللہ کی رسول اور خواہ سہت امام کرتے اور وہ کیا ہے صلاح بارش کی نماز حدیث میں ہے آپ صلی اللہ کو جب صحابہ نے بار بار کہا تو پھر آپ صلی اللہ نے کہا کل ہم باہر چلیں گے کل ہم مدینہ سے باہر چلیں گے پھر صبح سورج نکلتے ہی کہا ہمبر لے چلو ہمبر لے جایا گیا پھر آپ نکلے اس نکلنے کی حالت بھی صاحبہ نے بیان کی سادہ کپڑے گردن چھکی ہوئی توازو اور انکساری کی شکل جیسے کوئی منتہ ہوتا ہے جیسے کوئی سائل ہوتا ہے جیسے کوئی محتاج ہوتا ہے رب سماوات والعرض کے آگے روڑو کے گرگلا گرگلا کے دعائیں کرنے جا رہے پھر آپ وہاں پہنچ گئے اور پھر بڑا طبیل خطبہ دیا وقت نہیں میں پورا خطبہ سنا ہوں اس کا خلاصہ بارا یہ تھا کہ لوگو تم نے قات سالی کا ذکر کیا ہے اور تمہارے رب نے دعائیں کرنے کا کہا ہے اور ہم سب دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا انت انت الگلی ونہم الفقراء اللہ سورة فاتحہ کے چند جملے پڑھے اللہ کی تعریف کے تھے پھر کیا کہا لا الہ ہم فقیر اور محتاج ہیں اللہ میں بارش اطاف فرما دے پھر خوب دعائیں کی خوب دعائیں کی خوب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا سابا کہتے ہیں اتنا اونچہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ آپ نے جو رضا پہنی ہوئی تھی رضا کے اندر سے آپ کی بغلہ میں نظر آ رہی تھی پھر دعائیں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ممبر سے نیچے اترے پھر نماز پر ہی اور کہتے ہیں ابھی ہم نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی تو پھر اللہ پر ایمان ہو اللہ سے دعائیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر آدھا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ان نعمتوں کی نسبت